دوستو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کھیل کے مردانوں سمیت ہر مردان میں کمجابی عطا فرمائے ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو سلام علیکم دوستو ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ دوستو کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو پاکستان اور جنوبی فریقہ کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ میں جنوبی فریقہ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق میچ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں فقر زمان یسر شاہ اور شاہین شاہ فریدی کو آرام دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کی جگہ فہیم اشرف شداب خان اور حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے واضح رہے کہ جنوبی فریقہ نے پاکستان کو ابتدائی دو میچوں میں شکست دے کر سیریز میں دو صفر کی فیصلہ کن برطری حاصل کر رکھی ہے اور اب پاکستان کو سیریز میں وائٹ وائچ سے بچنے کا چیلنج دربیش ہے دوستو اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوبی فریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو ایڈم مارکرم اور ڈین ایلگر نے انہیں کا آگاز کیا تاہم پاکستان کی جانب سے امدہ بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد عباس نے پاکستان کو بڑی کامیابی دی اور ایسی گیند کروائی کہ ڈین ایلگر کچھ سمجھ نہ پائے اور چھیں سکور کے مجموعے پر محمد عباس کی گیندوں پر وکٹوں کے پیچھے سرفراز آمد کو کیج تمہا بیٹھے دوستو یہ دیکھ کر کمنٹیٹرز بھی محمد عباس کی اس گیند کی تریف کیے بغیر نہ رہ سکے یوں شروعات میں ہی ساؤتھ افریقہ کو ڈین ایلگر کی شکل میں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑ گیا دوستو ایک بات یہاں قابل ذکر ہے کہ آج کے میچ میں کلین سیپ سے بچنے کے لیے پاکستانی ٹیم کافی جدوجائد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور بالر بھی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دوستو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کو کامیابی سے ہم کنار کرے ہمیں اجازتیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ